السلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ؟ پائی کی جو پرائیس ہے وہ تو دو سو سی ڈولر سے بھی اوپر چلی گی ہے تو مین بات یہ ہے کہ اس کو وڈرہ کیسے کرنا ہے وہ سارا میں آپ کو تریقہ آتا ہوں آپ کو پوری سٹوری سمجھ آج گی کافی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گے آپ دیکھو میرے پاس تو اتنے پائی ہیں لیکن میں اس کو کیلکولیٹ کر لیتا ہوں کہ میرے کتنے بن جائیں گے اور اس کو وڈرہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں ففٹی نائن تقریباً میرے پاس پائی ہیں لوگوں کے پاس تو پچاس پچاس ہزار پائی پڑے ہیں لیکن سب سے پہلے اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتا ہوں کہ اگر میرے پاس ففٹی نائن پائی ہیں تو ففٹی نائن ملٹی پلائی بھائی ٹو ایٹی ایٹ کا چل رہا ہے تو سولہ ہزار سترہ ہزار دولر تقریباً بن جائیں گے اس کو ملٹی پلائی کر لو دو سو پچاس سے اوپر کا ہی دولر چل رہا ہے پاکستان میں تو یہ جو ہے نا 42 لاکھ ساڑے 42 لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ پرائز بن رہی ہے صرف میرے ساٹھ کے راؤنڈ باؤٹ جو پائی ہیں ان سے ٹھیک ہے اب ان کو ویڈرہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو غور سے ویڈیو کو دیکھ رہی ہے آپ کو ٹوٹل سٹوری سمجھ آجے گی ہمیں ادھر ادھر کی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو وہ آپ کو جو ہے نا کرنا نہیں پڑے گا اب یہ ہے کہ جن جن ایکسچینجز کے اوپر یہ لانچ ہوئا ہے پائی کوئن وہ جو ایکسچینج ہے نا اس میں سے ٹوپ کی جو ایکسچینج ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کس طرح جو ہے نا آپ اس کو کر سکتے ہو اگر آپ پلی سٹور میں جاؤ گے ٹھیک ہے یہ ایکسچینج کا نام ہے ہوبی گلوبل ایکسچینج کا نام ہے اس کو جو ہے نا آپ ڈاؤنلوڈ کر لو آپ اوپن کر لوگے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو نا ہو بی کی ایکسچینج کی ایپ کھل کے آجے گی اس کو جانب آپ نے ریجسٹر کر لینا ٹھیک ہے یہ می پہ کلک کر لو یا لوگن پہ کئی بھی کلک کر لو ٹھیک ہے یہاں پہ آوگے تو یہاں پہ دو اپشن آپ کو مل رہی ہیں موبائل کی اپشن بھی مل رہی ہے اور ای میل کی بھی ٹھیک ہے اور تیسری اپشن گوگل کی ہے تو گوگل کا ذرا ایزی میتھڈ ہے گوگل کے اوپر آپ کلک کر لو یہاں پہ اس بھی ای میل کے ساتھ آپ لوگن کرنا چاہتے ہو آپ اس پہ کلک کر لو ٹھیک ہے اس میں آپ کریئٹ ہو بھی کی اپشن سیلیک کر لو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ بنا لینا ٹھیک ہے اپنا پاسورڈ اگر آپ بنانے کے بعد یہاں پہ یہ والا کوڈ ایزیٹیز آپ نے لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ ریجسٹریشن پہ کلک کر دینا یوں کر کے یہ آگیا آپ کو میسج کی آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو گیا ہے اب اس میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ نیچے کرو یہاں پہ آپ کو یہ پائی شو ہو رہا ٹھیک ہے ٹو ایٹی سیون کے راؤنڈ باور جوانے اس کی پائیس چل رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ٹریڈ پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ آپ سیل اور پرچیز کر سکتے ہو پائی کو ٹھیک ہے اب جیسے مان لو کہ میرے پاس کتنے پائی ہیں اس کو میں کلک کر دیتا ہوں مارکٹ پہ سیل پہ کلک کر کے ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے مارکٹ پرائیس ہم نے سلیک کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس پائی جو پڑے ہیں وہ کتنے 59 تھے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ 59 لکھتا ہوں لیکن اس کے لیے میرے پاس پائی یہاں پہ موجود ہونے چاہیے دیکھو میرا available balance پائی میں 0 ہے اب مجھے کیا کرنا ہوگا وہاں سے جو اپنے پائی ہیں نا وہ یہاں پہ مجھے send کرنے ہوگے ٹھیک ہے پائی کی app سے یہاں پہ send ہو جائیں گے اور یہاں پہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ویب سائٹ ہے جو ہو بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا چاہتے ہیں آپ سے یہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تو وہاں سے اپنے پائی یہاں پہ transfer کرو ٹھیک ہے دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے account کے اندر آکے یہ جو unverified لکھا ہوئے نا اس کو جو ہے نا verify پہ click کرو ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنی id کی ساری verification وغیرہ کرو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ان کا main مقصد ہے اب ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ پائی کی app کے اندر ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کیا scenario پائی کی app میں جاتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہاں ان کی update آ رہی ہے اور یہاں پہ ان کی chat کی option ہے یہ جو ہے نا ہمارا main ہو رہا ہے پائی ٹھیک ہے یہ دو بندے جو ہے نا میرے جو referal ہیں وہ بھی کر رہے ہیں پائی کو ٹھیک ہے یہ مجھے تقریب ہے ہر گھنٹے کا 0.02 پائی مل رہا ہے اس کے اوپر اگر میں click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا پائی کی ساری options آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی انہوں نے دی ان کے social media بھی یہاں پہ show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ یہاں پہ کہیں بھی ویڈرہ کی یا transfer کی option نہیں آ رہی کہ میں یہاں سے پائی کو وہاں پہ exchange کے اوپر ویڈرہ کروں ٹھیک ہے یہاں سے یعنی کہ ویڈرہ کروں اور وہاں پہ deposit ہو جائیں اور وہاں سے میں اس کو نکال سکوں اب اس کا کیا solution ہے اب آگے جو ہے نا آپ کو بڑے غور سے سمجھنا پڑے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو نا بلکل کلیر ہو جائیں اور کسی قسم کا نہ آپ کا time waste ہو نہ آپ کے پیسے waste ہو مین concern ہے کہ یہاں سے پائی کی app سے پائی کو یہ ہو بھی exchange میں یا اور اس طرح کی بھی کچھ exchanges ہیں جن پہ یہاں پہ لسٹ ہوا گیا تو وہاں پہ جو ہے نا آپ نے اس کو deposit کرنا اور وہاں سے ویڈرہ کرنا اب اگر ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھو ذرا یہ اسی پہ چلے جو پائی کے چیٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ trade پہ click کرو trade پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے نا پائی تو ابھی نہیں لا پارے sale کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن آپ پائی کو یہاں سے خرید سکتے ہو اب ایک پائی یہاں سے ملے گا کتنے کا لوگ خرید رہے ہیں بھئی یہ دیکھو یہ sale ہو رہے ہیں یہ بائی ہو رہے ہیں اب یہاں پہ ایک پائی جو ہے نا تقریباً 280 ڈولر کا ٹھیک ہے جو کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ 60-70 ہزار سے زیادہ کی باری ایک پائی یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب جو ہے نا آپ کو میں total story بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ یہ اصل میں ہو گیا رہا ہے ہمارے ساتھ آپ نے جو اس app کو download کی ہے ٹھیک ہے اور پائی کے سارے جو ہے نا coin یہاں پہ send کر دو گے آپ کے پاس تو جتنے پڑے ہوئے ہیں نا پائی کے coin الحمدللہ آپ تو کروڑوں پتی بن جاؤ گے کروڑوں پتی اگر 60 پائی کے ساتھ میں اتنے لاکھوں کما سکتا ہوں تو آپ تو کروڑوں پتی بن جاؤ گے ٹھیک ہے لیکن اس ساری story کو سمجھو کہ کتنے معصوم ہیں ہم لوگ میں نے یہ سارا procedure آپ کو کیوں کر کے دکھایا یہی تو یہ چار ہیں exchange والے کہ یہ ہمیں join کریں لوگ پائی کے چکر میں اور join کرنے کے بعد ہماری KYC کریں یعنی کہ اپنا ID card, data, shetta یہ وہ سارا کچھ رہے ہیں ان کو دیدو hobby exchange بڑی famous exchange ہے top 10 کے اندر آتی ہے کچھوٹی موٹی exchange نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک اور story سمجھ لو کہ یعنی اس کے اندر پائی کی جو app ہے نہ تو لوگوں کی یہاں پہ verification ہو رہی ہے ٹھیک ہے KYC لوگوں بھی ہو نہیں پا رہی اور اس کے بعد نہ کوئی اس کی transfer کی نہ کسی چیز کی کوئی update آئی نہیں رہی ہے ٹھیک ہے اب story یہ ہوئی ہے کہ بھائی جو exchanges ہیں نا exchanges نے دیکھا کہ دنیا میں bitcoin کے بعد اگر کسی کی بڑی community ہے نا even کہ bitcoin سے بھی بڑی community ہے کس کی پائی network کی یعنی لوگ بہت زیادہ ہیں پھلے لوگوں نے کچھ بھی نہیں لگایا mine کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی exchange کے اوپر پائی کو list کر لیں اپنے تائیں خود ہی coin بنا کے list کر لیں جس کا اس پائی سے تعلق کی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس پائی کی کیا کیکت ہے یہ بھی آپ کو میں بتا رہیتا ہوں تو لوگ کیا کریں گے بہت سارے لوگ دڑا دڑ اب آپ نے دیکھو میرا ویڈیو دیکھو اور آپ نے کر لیا ٹھیک ہے یعنی اتنے ہم لوگ جو ہے نا وہ innocent ہے اتنے ہم لوگ سیدھے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو گوھر سے بات تو کو سمجھ لو یار ایمی کسی قسم کی نا کوئی امید نہ لگا کے بیٹھا کرو اب ان کے جو ہے نا یہاں پہ آپ آجو سب سے پہلے تو ان کی یہ social media یہ سارے جو ہے نا باری باری آپ کھول کے دیکھ لو ٹھیک ہے جن میں سب سے زیادہ یہ لوگ جو active ہوتے ہیں وہ اپنے twitter کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے twitter کے پیج کے اوپر چلے جاتے ہیں دیکھو دو ملین سے زیادہ جو ہے نا یہاں پہ follower ان کے twitter پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان کی 21 گھنٹے پہلے کی جو پوسٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کلیرلی بتا دیا کہ بھئی جو پائی لانچ اور exchanges پہ اس سے ہمارے اس ایپ والے پائی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اگلوں نے ہم سے بنا پوچھے ایک کوئن لانچ کر دیا جیسے میری exchange ہو اور ایک اور کوئن ہو جس کی بڑی value ہو میں اس کے نام کا اپنی exchange پہ کوئن لسٹ کر دوں چاہے میں اس سے اجازت لوں یا نہ لوں اچھا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھے بغیر انہوں نے کر دیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ملے ہوئے ہیں بیچ میں ایسے تو یہ action لے سکتے ہیں بہت بڑا exchange کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ پائی والے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں کہ یار لوگوں کو ہم نے اتنا بے کوف تو بنا لیا پانچ سات سال سے اب اتنے لوگوں کے پاس کروڑوں عربوں پائی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ان پائی کی value اگر ہم ایک پیسہ روپیز کا ایک پیسہ ہوتا ہے وہ بھی اگر لگا دینا تو ان کا عربوں رپی ان کے پاس سے لوگوں کو ان کو دینا پڑے گا تو وہ تو ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے آپ کو وہ سو پائی کا ایک پیسہ نہیں دے سکتے آپ کو ٹھیک ہے بلکل وہ کہتے ہیں جیسے پائی بھی نہیں ہے یہ تو انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکسچینجز کے ساتھ مل کے کچھ ایسا معاملہ کیا ہے اور اس کے بعد ایکسچینجز کے اندر کیسے انہوں نے لسٹ کر دیا نہ وہ سپلائی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ ایکسچینجز کے اندر چلے جو یہ دیکھو ذرا دوبارہ آپ آجو یہ پائی کے اوپر آجو ٹھیک ہے پائی میں آگے بھئی آپ جو ہے نا یہاں پہ آجو ذرا انفو پہ کلک کر دو یہ آپ نے انفو پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز نوٹ کرو کہ انفو میں افیشل جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی ایک منٹ کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ پائی کی افیشل ویب سائٹ انہوں نے دیکھو وہی والی دی ہوئی ہے پائی والی ہی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوتا ہے ہر کوئن کی یہاں پہ سپلائی ہوتی کہ کتنی کوئن ہے کتنی پرائیس ہے کون سے سٹارڈو ہے کوئی ہسٹری ہوتی ہے کوئی ہسٹری نہیں شہو ہو رہی ٹھیک ہے مطلب جو کرپٹو کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں میں کسی صورت بھی نہیں آتے لیکن بچارے سیدھے جو لوگ ہیں ماری طرح انہوں نے انہوں نے انہوں نے وہ اس چیز کو جو سمجھ نہیں پاتے تو بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو بی ایک چینج ہے وہ کسٹمر کو لوگوں کو بہت بڑا ایک دھوکہ دے رہی ہے بہت بڑا ایک سکیم کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اتنی بڑی ایک چینج بینیس نے تو یہ کام نہیں کیا کوئن نے تو نہیں کیا اتنی بڑی ایک چینج اگر یہ کر سکتی ہے تو یار ہمیں بہت زیادہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہو بی ایک چینج جو لوگ یوز کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ کافی ٹائم سے اپنی ٹریڈنگ کے لیے تو یار ہمارے پیسے کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں ایسا کام تو ایفٹی ایکس نے بھی نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ وہ بیک اینڈ پر جو گیمیں ڈال رہے تھے تو یار اس کے اندر میں تو اپنا جتنے میرے پاس ہو بھی میں پیسے وغیرہ پڑے میں ڈیپوزٹ پڑے میں جو بھی پڑا ہوئے میرے پاس میں تو فورن کے فورن وڈڑا کر رہا ہوں ان کی حقیقت تو سامنے آگئی ہے کہ انہوں نے بہت سارے کسٹمر کو سائن اپ کروانے اور کی وائی سی کرنے کے لیے یہ سارا فیک ڈرامہ رجا ہوئے ہیں فیک کوئن انہوں نے جو ہے نا وہ لاکہ یہاں پر رکھا ہوئے ہیں لیکن لوگ بس اسی کو برا کہہ رہے ہیں لیکن دیکھو نا اب ایک اور چیز سن دیکھو کہ اگر واپس ٹویٹر کے اوپر آجو اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے اربو روپے کی گیم چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن بھئی پائی والوں نے بڑے ارام سے سکون سے پیار سے ایک چھوٹی سی پوسٹ کر دیا بھئی یار یہ ہوتا ہے بھلا ان کو تو ہر جگہ لیگل ایکشن لینا چاہیے تھا اس کے خلاف تو بھئیہ یہ بھی ساتھ میں ان کے ملے ہوئے ہیں مانو یا نا مانو اب پائی کے جتنے بھی آپ کو یہاں پہ نیٹ ورک شو ہو رہے ہیں ان ساروں کو آپ جا کے ان کی ویب سائٹ سے یہاں پہ باری باری کلک کر کے چیک کر لو کسی پہ کوئی سین ہی نہیں ہے وہ ہل جول ہی نہیں کر رہے اب اصل سٹوری جو ہے نا پائی کی بھی سمجھ لو کہ پائی آسان الفاظ میں میں بتا رہتا ہوں لوگ آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا ٹیکنیکل انداز میں آپ کو سمجھ نہیں آتی بھئی پائی جو ہے نا انہوں نے تیسٹ نیٹ پہ سٹارٹ کیا اب تیسٹ نیٹ کیا ہوتا ہے مانو میں نے ہم نے مل کے کوئن لانچ کرنا ہے کہ چلو یار ساکی بھائی ہم کوئن لانچ کرتے ہیں ہم اس کو پہلے تیسٹ نیٹ پہ لانچ کریں گے اسان دیسی الفاظ میں بتا رہا ہوں ٹیک ہے پھر جب جو ہے نا اس پہ تیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مین نیٹ پہ لے کے آئیں گے ٹیک ہے مین نیٹ پہ لانے کے بعد اس کی connectivity ہوگی درودہ transferable ہوگا یہ وہ معاملہ یہ تو test net سے اوپر ہی نہیں آئی ابھی تک ٹھیک ہے انہوں نے اس کے اندر ہی جو ہے نا marketing کی اور click ہو گئی اور لوگوں کے mind میں ایک چیز بن گئی اور viral نہیں جیسے ہو جاتی چیز بندہ گئتے ہیں میں تو کچھ کہیں نہیں اچانک ایک click پہ viral ہو گیا تو یہ لوگ viral ہو گئے اب ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے ابھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تم لوگ کچھ کرو نہ کرو یہ لوگ ad چلا رہے ہیں اس میں ایپ میں ایڈ ہاتی ہیں نا یہ لوگ ایڈ شایڈ چلا گئے اس طرح کی چیزیں کر گئے اپنا بروزر شروزر یہ لوگ اپنا پیسہ انتہ دھند چھاپ رہے ہیں آپ لوگ کی ویسے آپ ان کی ایپ یوز کرو ایپ میں ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں پلی سٹور سے ان کو پیسہ مل رہا ٹھیک ہے بہت گیمیں چل گئے ہیں لیکن اب ایک اور چیز mind بھی رکھو کہ جیسے coin آ ہو گیا مان لوگ کہ یہ connect کر دیتے ہیں coin transferable ہو جاتا ٹھیک ہے اربو خربو coin ہوگا شب coin سے بھی نیچے اس کی price جائے گی اب شب coin کتنے کا ہے شب coin ایک ڈولر کے اندر جو ہے نا دس ہزار شب coin پتہ کتنے کا آتا ہے پاکستانی تقریباً پانچ سے سات روپے کا دس ہزار شب coin آ جاتا ہے دس ہزار تو شب coin سے بھی نیچے price چلی جائے گی اگر مان لوگ کہ یہ attach کر بھی دیں اس کے ساتھ یہ transferable ہو بھی جائے لیکن ایسا ہو گئی نہیں کبھی کبھی بھی نہیں ہوگا یہ ملی بغت سے سارا معاملہ ہو رہا ہے شروع سے لے کے آج تک تم لوگ کے ساتھ جو پائی کرتا آ رہا ہے بھئی وہ بھی سارا ڈراما تھا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو مل کے پاگل بنا رہے ہیں یہ لوگ اور جو ہو بھی نے جو کام کیا نا اس سے بلکل بھی امین نہیں تھی بلکل بھی امین نہیں تھی سب کو یہی رکمنٹ کروں گا جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کہ ہو بھی کو نہ ہم لوگوں نے کبھی پروموٹ کرنے آنے والے ٹائم میں کیونکہ اتنا نون سیریس کام اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو آنے والے ٹائم میں یہ تو ہو بھی والے تو کچھ بھی مارے ساتھ کر سکتے ہیں ایم اے فضول میں ایک آنٹ پر آیا میں نے بھی اور آپ نے بھی اور جو لوگ ساری باتیں سائیڈ پر جو لوگ ہو بھی ایکسچینج کو یوز کر رہے ہیں ان کو میں یہی رکمنٹ کروں گا بہتر ہے کہ اس میں سے سارے اپنے فنڈز نکلوا ہو ٹھیک ہے اس طرح کی ایکسچینجز پر ہم اتبار نہیں کرتے ہیں یار ہم تو بائنینس پر ڈاؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کو کوئن پر ہم اتبار نہیں رہا بائنینس پر اتبار نہیں رہا ہم تو ٹرسٹ والر کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چلیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ماملہ چلتا رہے گا ہو بھی بھی اللہ کرے ایسا کوئی کام نہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے لیکن یار یہ ہی تو ہو رہے فٹ ایکس نے جو ماملہ کیا اس سے پہلے جو لونہ نے ماملہ کیا جو بھی ماملہ تو اس کی ویعی سے دیکھو کرپٹو پوری برباد ہو رہی ہے اور پائی کے اندر زیادہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹو میں ہیں ہی نہیں تو کرپٹو والے لوگ تو بچکے رو اس سے اور پائی والے لوگوں سمجھ لو سن لو یار یہ جو خواب چل رہا تھا نا پشلے تین سال سے یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا اور آنے والے ٹائم میں اس طرح کی کسی چیز سے نا امید لگاؤ ٹیک ہے نا اس پر ٹائم لگاؤ کرنا ہے تو جنون چیزیں کرو جس کا پتا چلے ایک سکیل ہے آن لائن کر کے جو ہے نا پیسے کمارے ہو جیسے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب کی طرح سے تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے بھلے میں آپ کو گائیڈ دانا آپ یہ ہے نا سوچنا کہ پیسے کمانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میرا تو بھی چینل بھی مونیٹائز نہیں ہوا لیکن بھرحل یہ جنون کام ہے کہ آپ کو جو سکیل لاتا ہے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہو ویڈیو اگرہ بنو کسیل لاتا ہے نہیں آتا تو سیکھو چیزیں ہر چیز ہر انسان کو کچھ نہ کچھ آتا ہے کوئی بہت بڑا انویسٹر ہے تو وہ کرپٹو کو تھوڑا بہت سمجھ کے سیکھ کے اس میں جو ہے نا تھوڑے بہت پیسے انویسٹ کر کے تو اس سے اپنا کچھ نہ کچھ معاملہ چلا سکتا ہے بھرحل انویسٹمنٹ والی فیلڈ رسکی ہو جاتی ہے لیکن آپ کوشش کرو سٹوڈنٹ ہو تو بینے انویسٹمنٹ والی چیزوں کے اندر سٹارٹ کرو مجھے جتنی بھی میں نے ویڈیوز دیکھے میں نے سارے یوٹیوبرز کے ویڈیو دیکھے کیونکہ ہر بند نے اپنی ایک ریسرچ کیو ہی ہوتی ہے تو میں نے اپنی بھی ریسرچ کیا اور ان سب کے بھی ویڈیو دیکھے کہ ہر بندی کی ریسرچ جڑ جڑے گی تو مجھے چیزوں کی سمجھ آئے تھوڑی بہت تاکہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤ تو بھئیہ یہ اس کی سٹوری ہے تو باتوں میں نہیں آنا فائنل بات ہے کہ باتوں میں نہیں آنا بھلے کچھ نہ کماؤ بھلے کچھ نہ کماؤ لیکن دوا ہو نہیں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرو اپنے آپ کو فیک ہوپ نہ دو اور اس طرح کی جو کمپنی دوری چیزیں ان سے بچ کے رو بہت انٹرنیٹ بھی انمچور ہے بہت گند براو ہے اس کے اندر پائی کے بارے میں مجھے نہیں پتا اس کا فیوچر کیا ہوگا ٹیک ہے لیکن میں آج سے تین سال پہلے بھی لوگوں کو یہی بولتا تھا کہ یار مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بڑا اچھا فیوچر ہونا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار لوگوں کو کم سے کم اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے شاید یہ کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم لوج کر دیں کوئی تھوڑا بوجھ جیسے اب تین سال ہم نے جو کوئن جمع کی ہیں وہ شاید ان کی ویلیو ایک دو سو تین سو روپیا مل جائے ہمیں جو کہ یہ بھی دے گئے ان کو عرب روپیا دینا پڑے گا تو یہ بھی نہیں یہ کر سکتے تو اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 99% چانس ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے رہنا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کمیونٹی کو کسی مقصد کے لیے یوز کر لیں گے یعنی اس پائی کو سائیڈ پر رکھ کے کوئی اور اپنا جنون کوئن لوج کر لیں گے کچھ کام کی چیز یا دھنگ کی چیز کر سکتے ہیں لوگوں سے یا کروا سکتے ہیں یا خود کر سکتے ہیں ادر وائز یہ پائی کے جو کوئن مل رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا یہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ آج سے فاری کی کراواللہ گنام لے گے دعا میں آتا ہے